یہ ہے وقت میڈیا یہ مشاہرہ زیر صدارت رہا جناب حافظ سید شفیق میاں صاحب کے مشاہرے کے کنوینر رہے استاد شائر جناب محمد یونس ملک نکوی صاحب مشاہرے کے کو کنوینر رہے عدب نواز شخصیت جناب محمد زفر ملک صاحب مشاہرے کے انتظامیہ کمیٹی کے نام اس طرح سے ہیں جناب محمد اظہر ملک صاحب جناب ڈاکٹر عمر ملک صاحب جناب محمد زیشان صاحب جناب محمد محتشم صاحب اور جناب محمد نومان خان صاحب تو آئی ازرات غزل کے پہلے شائر کا استقبال کرتے ہیں وہ شائر کا استقبال جس کا تعلق ہمارے اکتر بردیش کے بڑھے عدبی شہر جسے دوستان رامپر کے نام سے پوری اردو دنیا میں جانا چاہتا ہے اس رامپر کی صلاحیتوں کا پرچم دور حاضر میں ہمارے ہندوستان بھر کے مشاہروں میں لہرانے والا وہ شائر جتنے نوجوانان کے جذبات کی ترجمانی بھی کی ہے اور بلکہ اردو شائری کی قدیم اور جدید دونوں روایتوں کے امتزاز سے اپنی غزل کی نئی فکر اور نئی راہ اختیار کی ہے میں جنابِ طالب حمید رامپری سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں کہ میں ہوں خاموش مگر بول رہا ہے مجھ میں ایسا لگتا ہے کوئی اور چھپا ہے مجھ میں اور مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے دوستو آپ بار بار خاموش ہو جاتے ہیں وہ اپنی صدائیں اپنی دادو تحسین تھوڑا سا بلند کرتے رہیے جس سے آنے والے شائر کی اور کلام پیش کرنے والے شائر کی حاصلہ افضائی ہوتی رہے دوبارہ زوردال تعلیوں سے اپنے مہمان شائر جنابِ طالب حمید رامپری کا تقبال کیجئے کہ وہ تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازے جنابِ طالب حمید رامپری ڈائیس پر موجود محکرم شخصیات اور حاضرین السلام علیکم آپ کے دیار میں میری پہلی حاضری بلا کسی تمہین کیے جنابِ صلی اللہ علیہ وسلم چار مصروں کے ساتھ اپنے شہری سفر کا آغاز کہ چار مصرے میں نے یوں کہہے کہ نئی نسلیں بڑی حساس ہیں ہشیار ہیں طالب نئی نسلیں بڑی حساس ہیں ہشیار ہیں طالب ہوا کو سون کر موسم کے تیور بھاپ لیتی ہیں اور بزرگوں کی روایت اب بھی زندہ ہے قبیلے میں عزا سن کر ہماری بچیاں سرڈھاپ لیتی ہیں بزرگوں کی روایت اب بھی زندہ ہے بزرگوں کی روایت اب بھی زندہ ہے قبیلے میں عزا سن کر ہماری بچیاں سرڈھاپ لیتی ہیں بہت ہون شکریہ حضرات ایک بار زوردار دالیاں ان تمام شورہ اکرام کے لیے جو ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے آپ کے دیار میں تشریف لائے اگر آپ بیدار رہیں گے تو تمام شورہ اکرام بیدار رہیں گے ورنہ یہ بھی فاموش ہو جائیں گے چار مسرہ عزی کرتا ہوں کہ یہ کیسے کیسے زمانے میں انقلاب ہوئے جو روشنی کو ترستے تھے آفتاب ہوئے جو روشنی کو ترستے تھے آفتاب ہوئے اور تھے متحد تو زمانے کے حکمرات ہم بکھر گئے تو ستم ہم پہ بے حساب ہوئے اور حضرات اب ایک بات اور بتاتا چلوں ابھی کل کے اخبار میں میں نے پڑھا عمرو جالا کی خبرتی کے ہندوستان میں چار سو اٹھائیس انجینئرنگ اور منیجمنٹ کے کالیج بند ہو گئے یعنی اکشی دنوں کی ہاتھ اسی حوالے سے دو بیسرے حالے ہاتھ ہیں کہ یہ کیسے کیسے زمانے میں انقلاب ہوئے جو روشنی کو ترستے تھے آفتاب ہوئے عرثیں متحد تو زمانے کے حکمراتیں ہم بکھر گئے تو ستم ہم پہ بے حساب ہوئے اور وہ دن برے ہی ان اچھے دنوں سے بہتر تھے وہ دن برے ہی ان اچھے دنوں سے بہتر تھے یہ اچھے دن تو سبھی کے لئے عذاب ہوئے حضرات ایک مسئلہ ابھی پانچھے مہینے پہلے بڑے زور شور سے اٹھایا گیا ہندوستان میں ایک گروپ نے یہ بات اٹھائی کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی بیوی سے کم پیار کرتے ہیں ہم ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں یہ اپنی بیویوں کے حق مارتے ہیں ہم اس سے زیادہ حق دیتے ہیں وہیں سے اردو کے چھوٹے طالب ان نے چار میسرے اٹھائے میں حاضر کرتا ہوں اگر میں نے بات سچی اور اچھی کہی ہو تو محبت سے نواز دیجئے کا حاضر کرتا ہوں کہ سر کی عزت ہے ہمارے پاؤں کی جوتی نہیں سر کی عزت ہے ہمارے پاؤں کی جوتی نہیں ہم سے بڑھ کر جانتا ہے کون عورت کا وقار سر کی عزت ہے ہمارے پاؤں کی جوتی نہیں ہم سے بڑھ کر جانتا ہے کون عورت کا وقار اور تم کہو اپنی کسی اردھانگنی کے نام پر ہے تمہارے پاس کوئی تاجیسی یادگار تم کہو اپنی کسی اردھانگنی کے نام پر ہے تمہارے پاس کوئی تاجیسی یادگار بہت بہت شکریہ حضرات ایک بار اور بتاتا چلوں محفل میں بہت سارے نوجوان موجود ہیں اصل میں میری شائری کا رنگ کچھ اور ہے لیکن میں پہلاے ڈائز کے حوالے سے کچھ اشار آپ کی فیدلت میں پیش کر رہا ہوں پھر نوجوانوں کی فیدلت میں بھرپور کروں گا شار مصرے اور حاضر کرتا ہوں اس کے بعد نوجوانوں کی بات ہوگی یہ سہرہ میں سمندر کی علامت ڈھونڈنے والے یہ سہرہ میں سمندر کی علامت ڈھونڈنے والے کہیں پاگل نہ ہو جائیں محبت ڈھونڈنے والے یہ سہرہ میں محبت کی علامت دھونڈنے والے کہیں پاگل نہ ہو جائیں محبت بگ بگ دھونڈنے والے اور محبت کا سبب مکتب کی دیواروں پہ لکھا ہے محبت کا سبب مکتب کی دیواروں پہ لکھا ہے ادھر بھی ایک نظر دل کی عبارت دھونڈنے والے محبت کا سبب مکتب کی دیواروں پہ لکھا ہے ادھر بھی ایک نظر دل کی عبارت دھونڈنے والے آئیے حضرات میں اپنے اس رنگ میں آؤں جس رنگی میں شاعر ہی کرتا ہوں شاعر مصروں کے ساتھ جب تیرا صحابہ کا سائی ایمان بنے گا کیا کہنے جب تیرا صحابہ کا سائی ایمان بنے گا ہر حال میں رب تیرا نگہبان بنے گا جب تیرا صحابہ کا سائی ایمان بنے گا جب تیرا صحابہ کا سائی ایمان بنے گا ہر حال میں رب تیرا نگہبان بنے گا بے شک بے شک آجائیں گے قدموں میں تیری تاج و حکومت جس دن تو حقیقت میں مسلمان بنے گا آجائیں گے قدموں میں تیری تاج و حکومت جس دن تو حقیقت میں مسلمان بنے گا کیا کہہ آئیے حضرات آر چار مسلے ہوتوں پہ اپنے پیار کا نغمہ لیے ہوئے نغمہ لیے ہوئے پھرتا ہوں خود میں ایک تماشا لیے ہوئے تماشا لیے ہوئے ہوتوں پہ اپنے پیار کا نغمہ لیے ہوئے نغمہ لیے ہوئے کب سے کھڑی کب سے کھڑی یہ چھت پہ میرے انتظار میں وہ چاند دیکھنے کا بہانہ لیے ہوئے وہ چاند دیکھنے کا بہانہ لیے ہوئے اور حاضر کرتا ہوں اسی قبیل کے اتنا کہا بس آج میرا مان جاؤ تم کیا کہہ ایسے نہ سج سور کے میرے پاس آؤ تم میرے پاس آؤ تم ایسے نہ سج سور کے میرے پاس آؤ تم میرے پاس آؤ تم چارمی سیروہ حاضر کرتا ہوں ارشاد ہے مقبر یادوں کے جب لوگ گرانے نکلے مقبر یادوں کے جب لوگ گرانے نکلے راستہ روکنے ماضی کے فسانے نکلے کیا 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 اور یہ شہر اپنے ان بزرگوں کے لیے جو اپنے پریم کہانی پیچھے چھوڑا ہے آگئے یاد مجھے گزرے زمانے تالب آگئے یاد مجھے گزرے زمانے تالب آج علماری سے کچھ خط جو پرانے نکلے آگئے یاد مجھے گزرے زمانے تالب آج علماری سے کچھ خط جو پرانے چار میسے لے اور حاضر کرتا ہوں اب وہ بچھڑا تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو اب وہ بچھڑا تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو زندہ رہنے کی تمنہ بھی سزا ہے مجھ کو اور یہ شہر بطور خاص چھوکے آئی ہے ہوا اس کے بدن کو جیسے چھوکے آئی ہے ہوا اس کے بدن کو جیسے مست جھوکوں سے یہ محسوس ہوا ہے مجھ کو مست جھوکوں سے یہ محسوس ہوا ہے مجھ کو گیت کا ٹھیم ہے نینہ نینہ میری زندگی سے جڑی ہوئی ایک یاد جو میرے ساتھ آتا بہت ٹائم تک رہی اور پھر چلی گئی اس کی جدائی نے مجھے شاعر بنا دیا میں نے یہ پیش کرتا ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بار زوردار تعلیوں سے مجھے اجازت دیں کہ میں اس گیت کو پڑھ سکوں گیت کا مکمل حاضر کرتا ہوں جب یاد تیری آتی ہے مجھے بے حد تڑ پاتی ہے جب یاد تیری آتی ہے مجھے بے حد تڑ پاتی ہے اڑ جاتا ہے میرا چینہ نینہ جب یاد تیری آتی ہے مجھے بے حد تڑ پاتی ہے اڑ جاتا ہے میرا چینہ زندہ بار اب سے پچاس سال قبل جب لوگ محبت کیا کرتے تھے تو کبودر کے پیر میں کاغذ باندیا کرتے تھے تو کبودر وہاں پہنچا دیا کرتا تھا زمانے نے ترختی کی تو ایک چھوٹے سے بچے کو پانچ کنوٹ دے کر خط دے دیا کرتے تھے لیکن در برابر لگا رہا تھا تھا کہیں راستے میں کوئی نہ پکڑ لیں اس کے پاس محبت نے اور ترختی کی موبائل پھول گا فون کا زمانہ آیا پھر کوئی فکر نہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا آپ رات رات بھر گفتگو کر سکتے ہیں میں حاضر کرتا ہوں پہلا بند کتنے پیارے وہ دن تھے کتنی ہسی وہ راتیں موبائل پر ہوتی تھی گھنٹوں تک پیار کی باتیں کتنے پیارے وہ دن تھے تھی کتنی ہسی وہ راتیں موبائل پر ہوتی تھی گھنٹوں تک پیار کی باتیں گھنٹوں تک پیار کی باتیں تو بھول گئی تو کیا ہے تجھے یاد نہیں تو کیا ہے مجھے یاد مگر سب ہے نینہ تو میری نینہ جب یاد دیری آتی ہے مجھے بے حد تڑپاتی ہے اڑ جاتا ہے میرا چینہ نینہ اگر اجازت ہو تمہیں گیت کا دوسرا بند حاضر کروں یہ طالب صاحب پوری طرح سے بیدار ہے یہ نیا گاؤں کو جو مجمع ہے اور مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ صرف آپ کو کسی نینہ نہیں چھوڑا بہت سی نینہ انہیں نیا گاؤں والوں کو بھی چھوڑا میں گیت کا دوسرا بند حاضر کرتا ہوں ہے یاد مجھے ابھی وہ تیرا چھت پہ کپڑے سکھانا مجھ سے ملنے کی خاطر تیرا ننگے پاؤں وہ آنا تیرا ننگے پاؤں وہ آنا تیرا ننگے پاؤں وہ آنا باہوں میں میری آ کر سر کو سینے سے لگا کر دیرے دیرے مسکانا نینہ زندہ بار زندہ بار اور تیف کا آخری بند حاضر کر کے میں واپس اپنی جگہ لوں گا ہٹتا ہی نہیں آنکھوں سے اب بھی وہ سہانا منظر جو بسکٹ تو نے دیا تھا چائے میں اپنی ڈبا کر ہٹتا ہی نہیں آنکھوں سے اب بھی وہ سہانا منظر جو بسکٹ تو نے دیا تھا چائے میں اپنی ڈبا کر چائے میں اپنی ڈبا کر ایک کپ میں جو پی تھی چائے دل کیسے اسے بھولائے ایک کپ میں جو پی تھی چائے دل کیسے اسے بھولائے تجھے یاد مگر کچھ ہے نا نینہ زندہ بات یہ تھے جنابِ طالب حمید رامپوری صاحب جنہیں ہمارے مہترم یونس ملک صاحب اور اچھا نائب سجادہ نشین اپنے دستیں وارک سے انہیں عزاز سے نوازتے ہوئے ایک چادر سے یہ ہر شاعر کی نہیں بڑے عزاز کی بات ہے کہ اس تبرک سے ہم سب سرفاز ہوئے حضراتِ گرامی جنابِ طالب حمید رامپوری صاحب نے اپنی گفتو کا آغاز اتحاد سے کیا اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے چاند دیکھنے کا بہانہ لے کر وہ چاند دیکھنے کا بہانہ لی ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک گیت بھی پیش کیا حضرات انہوں نے اپنے شاعری کے آغاز میں اتحاد کا سبق بھی دیا اتحاد کا پیغام دیا اور بہت خوبصورت ماحول اس مشاعرے کو بھی اتا کیا زراسی بات کیا کہیں خفا سے ہو کے رہ گئے یہ ہمارے حضرین صاحب اور دیگر حضرات کہ زراسی بات کیا کہیں خفا سے ہو کے رہ گئے خدا نے حضر کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے زراسی بات کیا کہیں خفا سے ہو کے رہ گئے خدا نے حضر کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی دوستو میں نے بھی اس مشاعرے کے آغاز اس مشاعرے کی تمہید میں اس اتحاد اور متحد ہونے کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا اور اس اتحاد کو ہمیں سلامت اور برکار لکھنا ہے یہی آج کے اس مشاعرے کا پیغام یہی اس خان کا پیغام ہے یہی سائے پہ صدر سجادہ نشین اور شریف کا پیغام ہے اگر آپ بھی اپنے مشاعرے کبھی سمیلن دینی جلسے یا کسی کانفرینس کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کیجئے اور اپنی ڈیٹ نوٹ کرائیے ہمارا موبائل نمبر ہے 999-7640-286 ایس ایم ایس کیجئے وارس اپ کیجئے یا کال کیجئے جی ہاں یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوئن کریں لکھئے یوٹیوب پہ سرچ میں www.youtube.com 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 لکھ کر بھی لوگ ان کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے مجھے جوometry جنس échدیے توژیوب پہلی بخدین